ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں آپ کہتے ہیں افتغار بھائی کککو کتنی تعریف کرتے ہو کبھی بنتی ہوئی دکھا دیں نہیں سمجھ میں آتی کہ گنے کی کہاں سے بنتی ہے دوستو یہ آپ کے سامنے تعریف میں اس کی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر بڑے سے بڑا آپ کو گلفام قتلہ لگتا ہے رہو موری بھی لگتا ہے لیکن یہ سپیشلی گلفام یعنی اور قتلے کے لیے کامن کارپ کے لیے لا جواب چیز ہے نیچرلی چیز ہے بلکل سستی چیپ پرسٹ کے اندر آپ کو مل جاتی ہے لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ کو جب ملے تو فورا آپ نے اس کو سٹور کرنا ہے یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت طریقے سے یہ بن رہی ہے اور اس کے اندر کوئی ایک کطرہ پانی کا اس وقت موجود نہیں ہے جو اس کے اندر کوئی ایک کطرہ پانی کو یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اپنے شکارے کے لیے محوے اور جو آپ بناتے بینی چیز ہے اگر وہ کبھی آپ کا اتفاق ہوا لائف میں اس کے اندر بنانے کا تو اس کے پھر مزے اور اس کے ریزلٹ اور اس کی آپ اس طرح چک کیجئے گا کہ کمال ہو جائے گا یہ جناب آپ کا پاک بھارت کے اندر تو بہت زیادہ یہ بنتا ہے گڑو اور آپ آسانی سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں یہ تقریباً جنوری سے اس کو سٹارٹ ہو جائے گا اور دسمبر سے کینڈ سے سٹارٹ ہوگا آپ کو مارچ تک ملے گا مد تک اس کے بعد یہ پورا سال نہیں ملتا تو میں نے تو پچھلے سال سے لے کے سٹور کر کے میرے تو آٹھ نو ماہ ماشاءاللہ ہو چکے تو یہ دیکھیں یہ پورا پروسیجر ہوتا ہے اس کو آپ لے لیں تھوڑا سا اور اپنے پاس سٹور کر لیں اور اس کو جب ضرورت ہو اس کو یار اگر کوئی چیز نہیں بھی بنا سکتے صرف آپ اس کو بنا کر اپنا کھیلتے رہیں چیزوں میں اپنی حق بیٹس میں بلا کر اس کو آپ اپنی گراؤنڈ چرائیوں کے اندر ملا کر کھیلتے رہیں یہ آپ کو ریزلٹ دے گا بھائیہ یہ بلکل اتنی سستی سستی چیزیں آپ کو شکارک کے لیے وہ بات وہی ہو جاتی نا کہ وہ چراف تلے اندھیرہ علا کام ہے کہ جہاں پر ہمیں کچھ سستی چیز تھوڑی سی آویل ہو جائے ہم اس کے اوپر بلکل جو ہے نا وہ کہتا ہے نہیں یار یہ صحیح نہیں اور جو چیز بہت کوسٹلی ہو اور ہماری رینج سے بار ہو اس کے اوپر سارے پیچھے لگ جاتے گا یہ چیز اگر مل جائے تو ہم بھائیاں پھیر دیں گے جبکہ ایسا کچھ سین ہی نہیں ہے تو میں تو ہمیشہ سے ایک بات کا کہہ لوں کہ نیچرلی چیز کیا بات ہے جناب اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے جب یہ اپنا رنگ دکھاتی ہے تو سارے رنگ پھیاکی چیزوں کے نا یہ آرٹیفیل چیزیں دور پڑ نہیں رہا جاتی ہے ان کا کوئی کام نہیں ان کے نیڑے آجائے تو جب بھی کھیلیں نیچرل چیز کھیلیں اور وہ چیز کھیلیں جو آپ کی جے پر بھاری نہ ہو جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو بھائی کچھ بھی کھیل لیں وہ تو کوئی پریشانی علی بات نہیں ہے لیکن جو آپ اپنا ایک لیمٹ کے اندر شکار کھیلتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اس کے اندر بات پیسو کی بھی خیر نہیں ہے میں نے تو آپ کے یہ چیز بتا رہا ہوں کہ یہ شکار کے لیے ایک نہائی تھی زبردست چیز ہے بھائ تو آپ جو سویٹنرز آرٹیفیشل یوز کرتے ہیں وہ تو بالکل اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا کسی صورت بھی اس کے قریب سے بھی نہیں ہو کے گزرے گا وہ اور بات ہوتی ہے بس اروقات فیلیر ہو جاتا ہے انسان کا کسی جگہ پہ شکار پہ انسان جاتا ہے بڑی محنت کرتا ہے لیکن اس کو ریزلٹ نہیں ملتا شکار نہیں ہوتا تو وہ ڈیسارڈ ہو جاتا ہے اب یہی مین چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایک شکار کے اوپر ہی ماشاءاللہ ڈیسارڈ ہو جاتے ہیں اور دوسرے کو تو سوچتے نہیں اگر دوسرا کھل لیں تو دوسرا شکار تو تجربہ کوئی ماشاءاللہ کرنے کو تیار ہے وہ کہتا ہے میں نے اس چیز کو نہیں کرنا میں آپ کوئی نیا استاد پکڑوں گا نئی چیز دیکھوں گا تاکہ مجھے اس کے اوپر شکار اور وہ ساری زندگی تجربہ کا اندر گزر دیتی ہے آپ پہلے ایک چیز کو فائنل کر لیں کہ کس چیز کے اوپر آپ نے شکار کر لیں جب آپ کی ایک چیز فائنل ہو جائے آپ کے دل کو مطمئن ہو گیا اور میں تو اس پر جب دل کرے گا شکار کر لوں وہا آپ پھر بعد میں جتنے مرضی تجربے کرتے رہے ہیں اور یہ تجربے کرنے چاہیے اور اس کے اوپر اچھی بات ہے اور آپ لوگوں کو ہی اس کا فائدہ ہوگا تو یہ ویڈیو اب آپ کے سامنے چل رہی ہے مکمل آپ نے اس کو دیکھا کس طریقے سے گنے کی رول نکلنے سے لے کر اور اس کی تیاری تک کس طریقے سے اس کو بنایا جا رہا ہے امید ہے کہ ان فیوچر جب بھی آپ کوئی چیز چاہیے ہوگی آپ کو آسانی سے ملے گی اور آپ کو فائدہ ہوگا دوستو یہ شکار کے لیے چرائی پاورڈر کھل باکڑا اور لاگ یہ تینوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کم وقت میں شکار کے لیے بہترین اور موثر چیزیں تمام چھلکے والی مچھلیوں کے لیے کیلیں اور فائدہ ہوٹائیں کوئی کلو کھل لینے کی ضرورت نہیں بلکل آسان ساتھا طریقہ دو کپ سرسو کی کھل لے لیے جی دیکھیں دو کپ سرسو کی کھل لے لیے جی دیکھیں دو کپ سرسو کی کھل لے لیے اس کے اندر آدھا کپ سے بھی کم یعن چوتھا حصہ آپ نے ایک کپ کا چوتھا ساتھ برڈ فیڈ لے لینے یہ ڈال دی ہے میں نے برڈ فیڈ اسی کے ساتھ یہ چوکر آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا حصہ ایک کپ کا اس کے اندر جناب ہم نے چوکر کا ڈال دیا اس کے اندر جو گھروں میں استعمال بلکل ٹوٹا بری چاول ہوتا ہے چوتھا حصہ ایک کپ کا وہ ڈال دیا دو چمچ دوستو ہم نے شکر کے ڈال دی ہے اب یہ آپ کے ہر قسم کی مچھلی کے شکار کے لیے ریڈی ہے چرائی پاورڈر ہے میں نے بوٹل میں بند رکھی آپ نے بھی رکھنی ہے ایک سے دیڑ چمچ میں اس وقت چرائی پاورڈر کا ڈالوں گا آپ دوستو کے سامنے آپ نے ہمیشہ اسی طرح بوٹل میں سٹو رکھنا ہے یہ کھل باکڑا اسے بھی میں نے بوٹل میں سٹو رکھا ہے اس کو نکالیں گے ایک سے دیڑ چمچ جائے گا جناب یہ اس چرائی کے اندر یہ چرائی کے اندر آپ ڈال کے اس کو نرم اور ہلکے ہاتھ اسے دوستو مکس کریں اور اس کو بوٹل کے اندر آپ نے بند کر کے رکھ لینا ہے جب پوائن ہاتھ اسی ٹائم بار بار چرائیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس بوٹل پڑی رہے صرف چاوہ لبال کے لے کے جائیں اور اس کو جناب آپ پوائنٹ پہ جا کے اس طرح سے ڈیلی آرتو سے رگڑیں اور یہ اس کے اندر آپ آدھا ڈھکن سے ایک ڈھکن جو آپ کا یہ اس کے اندر جناب لاک کا جائے گا اور آپ کی بہترین کم وقت کے اندر اچھے ریزلٹ کے لیے چرائی بن کے تیار ہے دوستو یہ بلکل دیسی اور نیچرل فارمولیشن ہے جس کے اوپر اچھا ریز اٹھا تھے